اسلام علیکم دوستو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے یہ جو دو مہینے کا گیپ ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا آپ لوگوں نے مجھے بہت سے میسیجز کیے میرے پرائیوٹ گروپ کے اندر کہ سر آپ کہاں چلے گئے ہیں کیا ہوا کیسے ہوا بیسکلی ہوا یہ کہ میں دو مہینے کے لیے انگلینڈ اور پاکستان کے بیچ میں سٹک ہو گیا تھا کچھ میری نیجی مصروفیات تھی کچھ رمضان تھا تو اس وجہ سے میں ویڈیوز کے اندر تھوڑا سا گیپ لینا پوسیبل سمجھا کچھ سسٹم ایسا بن گیا کہ مجھے کچھ پندرہ بیس دن مینہ انگلینڈ رہنا پڑا اور پندرہ بیس دن مینہ پاکستان رہنا پڑا تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں سے سب سے پہلے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرا کافی انتظار کیا اور ہمیں بتایا مجھ سے پرائیوٹ میسیجز میں بار بار میرے جو ریگلر گروپ میمبرز ہیں ان لوگوں نے پوچھا آپ کہاں ہیں ہم اس سلسلے کو دوبارہ اسی طریقے سے شروع کرویں گے جہاں سے ہم نے جہاں سے گیا پایا رمضان اور میری کچھ نیجی مصروفیات سے امید کرتا ہوں کہ اب میں اس چیز کو اسی طرح کنٹینیو کروں گا جیسے کہ میں نے جہاں سے چھوڑا تھا ہم نے چھوڑا یہاں سے تھا کہ ہم نے ففٹی سگنل آپ کو پروائیڈ کرنے تھے نو سگنل میں نے آپ لوگوں کو پروائیڈ کر چکا تھا اور باقی تھرٹی نائن سگنل رہ گئے ہیں ہم اسی طرح دوبارہ سے اسی طرح شروع کریں گے لیکن اس کے اندر ہم تھوڑا سا ایڈ اپ کریں گے ویڈیوز کے سلسلے کار کو وہ اس طرح میں شروع کروں گا کہ میں نے کچھ اپنا ایک پورٹ فولیو سیٹ کیا ہے یہ کوئی فینینچل ایڈوائز نہیں ہے آپ لوگوں کو میں نے پورٹ فولیو سیٹ کیا ہے جو کہ میں نے اسی ویڈیو میں لیٹر آن آپ لوگوں کو اس کے ساتھ شیئر کروں گا مرضی آپ لوگوں کی ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو فالو اپ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو دیکھ کے اپنی پورٹ فولیو سیٹ کرنا ہے میں آپ لوگوں کو ریکمنڈ نہیں کروں گا کیونکہ یہ میری اپنی منٹل لیول ہے جو میں نے اس طرح پورٹ فولیو کو سیٹ کی ہے اور اس کا مقصد بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں نے اس کا مقصد کیا بنایا ہے اب آجاتے ہیں ہم کرپٹو کرنسی کے اس ٹائم آدھے فیس سے گزر چکے ہیں بولڈ رن کے آدھے فیس سے گزر چکے ہیں اب چونکہ آپ لوگوں کا یہ پہلا بولڈ رن ہے میرے ساتھ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا گیپ لینے کا جو مقصد ہے وہ اس لیے بھی آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش اس میسج میں کروں گا اور آنے والی ویڈیوز میں کروں گا کہ میں نے گیپ لیا کیوں اب آجاتے ہیں جیسے میں نے کہا بٹکوائن کا چارٹ میں نے آپ لوگوں کو ویکلی چارٹ شو کیا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آل موسٹ جو بولڈ رن سٹارٹ ہوا تھا بٹکوائن کا یہ نویمبر اکیس سے لے کے آج ہے آل موسٹ سترہ اپرل آپ دیکھیں کہ نیرلی دھائی سال ہو چکے ہیں اس بولڈ رن کو اب چونکہ یہ آپ لوگوں کا پہلا بولڈ رن ہے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں میری کہ بٹکوائن اپنا اول ٹائم ہائے جب مارتا ہے تو لیئر ون پروجیکس اس کے بعد اپنے اول ٹائم ہائے مارتے ہیں آپ نے جیسا کہ دیکھا بٹکوائن نے سیونٹی تھاؤزن کو بریک کیا اور اس نے اول ٹائم ہائے اپنا مارا نیرلی سیونٹی فور تھاؤزن کا آپ لوگوں نے یہ دیکھا اگر تھری فور کمپلیٹ کی ہے اپنا اس نے پہلے بٹکوائن نے اپنا ون ٹو پھر آپ اپنا یہ تھری کو کمپلیٹ کر رہا ہے ابھی تھری کمپلیٹ نہیں ہوا ون ٹو ون ٹو ون ٹو تھری فور تھری فور اب یہ جو فائف مارے گا یہ مارے گا اپنا تھری ون ٹو تھری جب یہ تھری مارے گا تو اپنے جو لیئر ون کے پروجیکٹس ہیں جیسے ایتھیریم ہے سولانا ہے فائل کوئن ہے جتنے جو لیئر ون کے پروجیکٹس ہیں وہ بھی اپنے اول ٹائم ہائے کو پہنچیں گے چونکہ میں آپ لوگوں کو سبر کروا رہا ہوں اور آپ لوگوں میں شاید آپ لوگوں میں سبر نہیں ہیں کیونکہ میرے جو کئی جاننے والے ہیں کوئی جو پرسنل میمبرز بھی تھے ان لوگوں نے کہا سر ساری دنیا نے پیسے کمائے ہم نے پیسے نہیں کمائے اب میں ان کو سمجھا سمجھا کے تھک گیا بتا بتا کے تھک گیا کہ دیکھو پیشنس آپ لوگوں کو سبر کرنا ہوگا کئی لوگوں نے اپنا آپ سبر کا پہمانہ بھی لبریز نہیں ہوا ساری دنیا نے پیسے کمائے ہم نے نہیں کمائے اب ان کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے کہ کمائے جاتے کیسے ہیں میں نے آپ کو میری ساری ویڈیو میں اٹھا کے دیکھیں تو میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ سبر کے ساتھ ہی پیسے کمائے جاتے ہیں اب آ جاتے ہیں بٹکوئن کو آپ کو جیسے میں نے یہ چارٹ کو شو کر دیا کہ بٹکوئن اپنے تھرڈ فیز کو کمپلیٹ کر رہا ہے ون ٹو یہ جو جب ون ٹو تھری فور فائف بکمز ون ون اس نے کمپلیٹ کیا اب اس نے تھری کمپلیٹ کرنا ہے اب دیکھیں اس کا لمبا سائیکل کیوں ہوا شوکنگ سائیکل کیوں ہوا آپ کو کیونکہ بٹکوئن نے جب تھری کمپلیٹ کیا اس کی بھی فائف سائیکلز تھی اب آپ نے اس نے دیکھیں اس نے ڈبل سائیکل ماری ون ٹو ون ٹو اس نے تھری فور اور تھری فور کو کمپلیٹ کیا اور فور کو کمپلیٹ ابھی یہ فور کمپلیٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ کچھ ویکس میں آپ کو پتہ لگے گا اگر ہو گیا تو یہ اس کا فور بنتا ہے سکسٹی تھاؤزن 822 کا فور اگر کمپلیٹ اگر نہیں تو اس کو بریک کرے گا اور اس کو رسپیکٹ کرنی چاہیے پچھلے تھری کے ہائے کی جو کہ 49102 ہے میں خود بظاہر اس چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ بٹکوئن نیچے گرے اور باقی لیئر وان کے پروجیکس بھی نیچے گریں جیسے میں نے اپنے پرائیویٹ میمبرز کو اپٹوز کی اپی ٹی کی بائن کرائی تھی اور میں نے سیلنگ بھی کروا دی ان کو کیونکہ مارکٹ گرنے کے سسٹم میں بیٹھی ہوئی ہے اب مارکٹ نے دیکھے رسپیکٹ کی ہوئی ہے فور کی اب فور کا جب فائیو کمپلیٹ ہوگا دیکھے یہ دیکھیں ریڈ پہ میں نے سائن کر دی ہے وان ٹو تھری فور فائیو بکم یہ ریڈ کا تھری اب جب تھری کمپلیٹ کرے گا تو جتنے لیئر وان کے پروجیکس ہیں وہ اپنے اول ٹام ہائے پہ جائیں گے اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا میں آپ کو چارٹ کی ورکنگ دوبارہ اپنے جو گروپ میمبرز کے لیے اور باقی میرے سبسکرائبز کے لیے میں دکھا دیتا ہوں میں نے آپ لوگوں کو وان ٹو اب دیکھیں ایپ توس نے مائنر وان ٹو بھی بار دیا اب آپ واپس آئیں بٹکوائن کی اوپر بٹکوائن نے دیکھیں وان ٹو ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے اس کو کہ یہ وان ٹو کمپلیٹ ہے یا یہ اے بی کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں وان ٹو اے بی سی مارنے جا رہے ہیں یہ ہمیں آنے والے کچھ وقت میں پتا لگے گا لیکن میں نے ادھر دوبارہ آٹھ ڈالر پہ بائنگ اپنی کی ہے فیلال مارکٹ جا رہی ہے نائن ٹوئنٹی نائن یا ایٹ یا گرنے کا پسند کرتے ہیں تو گرے گی بھی مارکٹ اگر نہیں گری تو اب ادھر سے بول رن اپنا اولٹ کوئنز کا شروع ہو گا اولٹ کوئنز میں چھوٹے بڑے کوئنز سب پمپ کریں گے لیکن لیئر ون لیئر ٹو کے پروجیکس کیونکہ اس میں کئی چھوٹے پروجیکس بھی ہیں کئی بڑے بھی ہیں دیکھیں اپنوز بڑا ہے تو میں نے اس کو دوبارہ اپنا آٹھ ڈالر پہ بائے کیا اس نے لو مارا اپنا ابھی تک سیون ڈالر سیون اس نے ہائے مارا اپنا سیون ڈالر نائنٹی سینٹ نیر کیونکہ مجھے تو پتا تھا اور لوگوں میں سبر نہیں تھا کہ یہ مارکٹ میں نے لوگوں کو سیل کروایا دس ڈالر سے اور دس سے وہ اوپر چلتی کی چلتی کی کیونکہ بٹکوین نے اپنا یہ دیکھیں ون ٹو ون ٹو ٹری فور ٹری فور کمپلیٹ کرنا تھا اب دیکھیں مارکٹ جنہوں نے تو سبر کیا آپ دوبارہ بائے کریں ٹو کو کوئی فائننچل اڈوائز نہیں ہے اور پھر اس نے مارکٹ نے اپنا اوپر ہی رہنا ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا میں نے آپ لوگوں کو ٹارگٹ دیا ہو ہے تقریبا کوئی سو ڈالر تک کا ٹوئنٹی ڈالر سے سو ڈالر کا منم ہم ٹارگٹ دیا ہو ہے ابھی تو بہت دور ہے ابھی تو بہت دور ہے ابھی تو یہ سمجھلو بوٹم پہ یہ چیزیں دوبارہ آپ کو نہیں ملنے والی بات میں ہاں ملیں گی ضرور لیکن بل رن کے جب پیک کے بعد جب اس کا ڈمپ آئے گا پھر آپ کو ملیں گی پھر آپ دوبارہ آپ ہو سکتا ہے جیسے سولانہ نے 8 ڈالر مارا 206 ڈالر مار کے تو یہ دوبارہ اپٹوس آپ 100 200 300 ڈالر کے بعد آپ دوبارہ 8 ڈالر 5 ڈالر 6 ڈالر پہ دوبارہ ملے لیکن دو سال 20 سال بعد جا کے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سبر ہوا ہوگا اور آپ لوگ اپٹوس کو بائے کر کے اگر کوئی ہولڈ کیا ہوئے تو ہولڈ کر ہی رکھے اگر کسی نے سیل کی ہے دوبارہ بائے کرنا تو ابھی بائے کر لیں 8 ڈالر پہ 60 ڈالر پہ اور یہ آپ لوگوں کا decision ہے کیونکہ اگر کسی نے 100 ڈالر minimum دیکھ ہے اپٹوس کو تو ابھی آپ دیکھ لیں ابھی 10 ایکس کا گنجائش ہے اس میں اب آ جاتے ہیں بیٹکوئن کا میں نے آپ بتا دیا کہ بیٹکوئن اس ٹائم اپنے 3 4 کو 4 کو کمپلیٹ کر رہے اگر کر چک ہے تو 5 شروع ہو گیا اب بیٹکوئن کی ہالوینگ آ رہی ہے دو دنوں میں ہالوینگ ہوتی کیا ہے جو سپلائے جو آپ مائننگ کرتے ہیں سپاہ وہ ہاف ہو جاتی ہے تو اس کا بہت چانسز ہوتا ہے بیٹکوئن نوملی ہر ہالوینگ کے اوپر 20,000 پرسنٹ پہلی دفعہ وہ ہوا پھر 10,000 پھر 8,000 ہوا پچھلی دفعہ 4000 پرسنٹ کا پمپ ہوا اب اس دفعہ منمم شاید 2000 پرسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ 60,000 ہے تو یہ دیڑھ سے دو لاکھ منمم ہو سکتا ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا لیکن چونکہ ابھی بیٹکوئن نے 3 کمپلیٹ کرنا ہے 4 پھر کریکشن یا 2025 کے کسی پیریڈ میں بھی 5 کمپلیٹ کر سکتا ہے تو اسی لیے اب سے ہم لوگ اس کو closely بیٹکوئن کو منیٹر کریں گے کیونکہ ہم نے اپنا پورٹفولیو کو بھی سیل کرنا ہے بیٹکوئن کے 5 جیسے ہی کمپلیٹ ہو جائتا ہے ہم نے اپنا پورٹفولیو سیل کر دینا تو امید کرتا ہوں یہ بیٹکوئن اپنا 3 کا 3 4 کمپلیٹ کی ہے second اپٹوس نے اپنا 1 2 چل رہا ہے minor 1 2 bigger 1 2 تو آپ نے دیکھ لیا 1 2 اب 3 4 5 اور 5 جب ہوگا تو 1 2 کا 3 بنے گا اور 3 دیکھیں میں نے ابھی یہ دیکھیں اوپر ابھی 3 4 بہت دور ہے رائٹ گولڈن اپرچونٹی ہے پیسے کمانے کی کوئی فیننشل اڈوائز نہیں ہے اب آ جاتے ہیں میں نے کچھ اپنا پورٹفولیو سیٹ کی یہ کوئی فیننشل اڈوائز نہیں ہے یہ پورٹفولیو ایسا میں نے بنایا ہے کہ جو میں نے آپ لوگوں سے ایک سے دو سال تک میں یہ پورٹفولیو کو ہر ویڈیو میں دکھاؤں گا وہ اس لئے دکھاؤں گا کہ میں نے یہ پورٹفولیو دس ہزار ڈالر جو کہ تیس لاکھ رویہ بنتا ہے میں نے اس میں تیس لاکھ رویہ ڈالا ہے کہ اس لئے ڈالا ہے کہ یہ میں نے چیارٹی جو اللہ کے نام کے اوپر چیارٹی ہے یہ اس کے نام کے میں ایک مقصد بنایا کہ میں نے اس دس ہزار کو ون ملین ڈالر بنانا ہے اور وہ ون ملین ڈالر میں ایک چیارٹی ہسپیٹل بناوں گا انشاءاللہ جس میں آپ لوگوں کو یہ میں کوئی فائننشل ایڈوائز نہیں دیتا یہ میں نے اپنا اللہ کے نام پہ یہ پورٹفولیو بنایا کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ یہ دس ہزار ڈالر ایک ملین ڈالر پہ جا کے کیش آؤٹ کروں گا تو آج کی ویڈیو میری سمال کے رکھیں آج پورٹفولیو چیک کر آیا ہے میں نے یہ دس ہزار ڈالر اس میں ڈالا ہے اور اس میں کئی ایسٹس ہیں بہت چھوٹے کیپ بہت چھوٹے کیپ جتنا چھوٹا کیپ ہوتا ہے جب بٹکوین اپنا پانچ فیس کمپلیٹ کرتا ہے تو یہ چھوٹے کیپ پچاس ایکس سے لے کے پانچ سو ایکس ہزار ایکس تک آپ کا پورٹفولیو لے کے جاتے ہیں چونکہ آپ لوگوں کا پہلا وہ ہے تو آپ لوگوں کو اس چیز کا آج سے میں آپ کو بتا رہا کہ ابھی تک میرا دس ہزار ڈالر جو کہ چیریٹی ہے اللہ کے نام کی چیریٹی ہے وہ ساڑھے بارہ میں نے دو ایسٹ دو ہزار ڈالر کے آپ لوگوں کو یہ دیکھیں دو ہزار لکھا برکٹ میں اور ہر یہ دو ایسٹ ایک ایک ہزار میں نے انویسٹ کی ہے اللہ کے نام پہ سب سے پہلے میں نے ویلو کو سیٹ کی ہے ویلو کو میں سیٹ کی کیا ہے ایک ہزار ڈالر پہ اور مجھے اس کی بائنگ آئی ہے ایک ون ہنڈر سکسٹی سکس ہنڈر ویلو مجھے ملا ایک ہزار ڈالر کا جو کہ الحمدللہ آلرڈی آلرڈی وہ ڈبل ہو چکا ہے دیکھیں اللہ کے نام کی برکت دیکھیں کہ میں نے جب یہ ویلو بائنگ کیا تھا تو وہ 0.006 پہ بائنگ کیا تھا اور وہ اس ٹیم 0.009045 پہ چل رہا ہے تو میرا جو پورٹفولیو ہے ایک ہزار کا وہ آلموس دو ہزار ہو چکا انیس سو ڈالر ہو چکا تو شکر الحمدللہ کیونکہ یہ آپ لوگ آنے سال چھ مینے دو سال کے اندر دیکھیں گے یہ پورٹفولیو چیریٹی ہسپیٹل بنے گا آپ لوگوں کو چیریٹی ہسپیٹل کا میں نے پلان کیا ہو ہے سارا کچھ سوچا ہو ہے وہ جب بنے گا تو وہ ایک ملین ڈالر تقریبا پاکستانی تیس کروڑ بنتا ہے تو وہ تیس کروڑ کا چیریٹی ہسپیٹل انشاءاللہ اللہ کی حکم سے اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو وہ بناوں گا اسی دس ہزار ڈالر سے دوسرا پورٹفولیو میں نے ایپٹوز کہی رکھا جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ بیچ دیں اور میں نے اس کو دوبارہ بائع کیا ایک ہی چیک کے بائع کروں گا اور دیکھیں اس کو آلڈی یہ ایک ہزار گیارہ سو تریسے ڈالر بن چکا ہے اب آ جاتے ہیں دوسرا ایسٹ میں نے اس کے اندر تین ہزار ڈالر انویسٹ کی ہے اس میں میں نے جو پروجیکس چنے ہیں وہ چھے پروجیکس ہیں کلما ڈاؤ جیزمی کوئن جینس پیٹس سیریم ہے زی کیش ہے اور وگو سواپ ہے اس سب چھے کے اندر میں نے پانچ پانچ سو ڈالر ڈال دیا اب وہ پانچ پانچ سو ڈالر کلما ڈاؤ آلڈی پانچ سو تریسے ڈالر ہو چک ہے جیزمی گر گئی مارکٹ چار سو بتیس ڈالر ہو چک ہے جینس ڈالر گر گئی مارکٹ کوئی بات نہیں یہ چیریٹی ہے زی کیش ہے پانچ سو کا تین سو باون ہو چک ہے وگو سواپ پانچ سو کا دو سو ست آون ڈالر کوئی بات نہیں لیکن آپ دیکھیں میرا پہلے دو ہزار جو انویسٹ کیا تھا وہ تین ہزار ہوا اور تین ڈالر میرا تئی سو ستاسی ڈالر بن گیا کوئی بات نہیں کیونکہ یہ انویسٹ گرتی بھی اور چڑھتی بھی ہے اور یہ نومبر دسمبر تک مچور ہوں گی انویسٹ چیریٹی کی ہے اور تیسرا پورٹ فولیو آ جاتے ہیں پندرہ سو ڈالر میں نے ادھر ڈالا اور اس پندرہ سو کے اندر بھی میں نے چھے پروجیکٹ چھوٹے چھوٹے اتنے چھوٹے چھوٹے یہ پروجیکٹ ہیں جو کہ اور میں نے اس کے اندر دھائی دھائی سو ڈالر 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 پہلے کے اوپر پانچ پانچ سو ڈالر تھا اس کے اوپر بریج اور اس کے اوپر ڈائی سو ڈالر 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 یہ ڈالر ڈالر ہو چکا رینجز پروٹوکول کے اندر ڈائی سو ڈالر تھا دو سو چون نیچے گورننس ڈاؤ ڈائی سو ڈالر تھا دو سو تین ہوا ہو ہے ز کے بیس ڈائی سو ڈالر ہو گیا کوئی بات نہیں اب آپ اس کی ایوریج دیکھیں جو پندرہ سو ڈالر ہے جو میں نے انویس کیا تھا ایوریج میری اس کی جو اس ٹیم میرے پر ویلیو پڑی ہے وہ تیرہ سو اٹھتیس کی ہے تھوڑا ایک سو ساٹھ ستر ڈالر کم ہے تو کوئی بات نہیں اب چوتھی انویسمنٹ یہ بڑی انویسمنٹ ہے پین تیس سو ڈالر کی دو ہی چین میں نے ڈال ہے ایک میں نے ڈالا ہے پین کیک سو آپ میں نے اس کو ایوریج بائی کیا تھا ایک ڈالر پندرہ سنٹ کے اوپر اور الحمدللہ یہ ایک ہزار چار ہزار ڈالر ہو چکا ہے جب یہ ایک ڈالر پندرہ سنٹ کا تھا ابھی تو دو ڈالر سیونٹ ٹو کا ہے تو یہ میرا چار ہزار ڈالر ہو چکا ہے ہیکس کو میں نے ابھی ریسنٹلی بائی کیا میری نظر میں یہ پروجیک بہت ہی سیل پہ لگا ہے میں نے اس کو تقریبا پوائنٹ زیرو زیرو وان سیون تھری سیونٹ پہ بائی کیا اور ایک ہزار ساری سترہ سو پچاس ڈالر سولہ سو اکتالیس ڈالر ہو چکا یہ پیان کی ایک سواپ کا میں آپ سے معذر چاہتا ہوں میں نے آپ کو یہ بتایا یہ ایک ہزار ڈالر ستائیس سو کچ اور یہ میرا سوری ٹو سے یہ تقریبا سترہ سو پچاس ڈالر ایک ہزار ڈالر نہیں میں نے آپ معذر کے ساتھ سترہ سو پچاس ڈالر اکتالیس و اٹالیس ڈالر بن چکا ہے اور یہ سترہ سو پچاس ڈالر سولہ سو اکتالیس رہ گیا گر گئی مارکٹ تو یہ دونوں پروجیکٹ پینتیس سو کے اس ٹیم تقریبا ستاون سو نوے ڈالر بن رہے ہیں تو تقریبا اب آ جاتے ہیں پورٹفولیو کے اوپر آ جاتے ہیں تو دس ہزار ڈالر ساڑھے بارہ ہزار ڈالر اس ٹیم بن چکے ہے ٹارگٹ ہمارا ون ملین ڈالر کا کیش آؤٹ کرانے کا اب جو کہیں گے کہ ہم پیسے کیسے کما سکتے ہیں کیا کریں تو آپ لوگوں کو میں اتنا کہوں گا آپ لوگوں میں اگر سبر ہے تو آپ سرمایہ کری کریں اگر آپ سبر نہیں کر سکتے تو سرمایہ کری آپ کے لئے بنی نہیں آپ لوگ جیسے کریں چونکہ میں تو ایٹی پسن ریکمنڈ کرتا ہوں سرمایہ کری تو میں نے اسی لئے اپنے پورٹ فولیو کا دس ہزار ڈالر اللہ کے نام پہ رکھ دیا اب یہ دس ہزار ون ملین ڈالر کب بنے گا ایک سال لگے دو سال لگے اس کے اوپر دفعہ کی ویڈیو اور ہر دفعہ کی ویلیو میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گا ابھی چونکہ میں نے آپ بتایا کہ لیئر ون کو آل ٹائم ہائے جب جائے گا تو پاسیبل ہے بارہ ہزار ڈالر ایک لاکھ ڈالر بنجے دو لاکھ ڈالر بنجے ہمارا ٹارگٹ وہ نہیں ہوگا کیش آؤٹ کرانے کا ہمارا ٹارگٹ ون ملین ڈالر کا کیونکہ ہم نے چیارٹی بناری ہے اور چیارٹی میرے اپنے ماں باپ کے نام کی چیارٹی محمد صدیق نصرت بی بی کے نام کا ہسپٹل میں نے انشاءاللہ اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو وہ بنے گا اس کے لئے میں نے جگہ بھی دیکھ رکھی ہے سارا کچھ دیکھ رکھ ہے اب یہ بل رن ہمیں کتنے پیسے دیتا ہے ہاف ملین ڈالر دیتا ہے کیونکہ ہم نے ون ملین کا ٹارگٹ منیمم رکھ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ون ملین کو سٹک کر لینا ہم نے بٹکوئن کے یہ دیکھیں بٹکوئن کے جب 3 4 5 کمپلیٹ ہوگا ابھی تو 1 2 3 نہیں کمپلیٹ ہوا جب 5 کمپلیٹ ہوگا تو ہم نے دیکھنا ہے منیمم ٹارگٹ ہمارا پورٹ فولیو کا بنے گا دس ہزار کا ایک ملین ڈالر اور ہم کیش آٹ کریں گے وہ پوسیبل ہے پانچ لاک ڈالر ہو جائے پوسیبل ہے تین لاک ڈالر ہو جائے پوسیبل ہے ایک ملین ڈالر ہو جائے ٹارگٹ ہمارا ایک ملین کا ہے اب یہ چکے اللہ کے نام کی چیریٹی ہے یہ اللہ کی مرضی ہوگی ہمیں کتنے پیسوں کا وہ کیش آٹ کروات سرمایہ کری کی اور اسی میں میں نے دوسری چیریٹی آپ لوگوں کو بتا دی کہ ہم نے یہ دس ہزار ڈالر سپیر رکھا ہے اپنا چیریٹی کا تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ سبق ہوگا پھر میں کہتا ہوں یہ کوئی فائنینچل ایڈوائز نہیں آپ لوگوں کو یہ میرا اپنا مائنڈ سیٹ ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو دیا اب آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو کس طرح لوگوں تک پچھانا ہے لائک کریں سبسکرائب کریں اور لوگوں تک شیئر کریں اور ہسپٹل کی بنیاد میں نے اس کی بنیاد رکھنی ہے اور اس کے اوپر غریب لوگوں کا علاج کرنا فری اف کس امید کرتا ہوں کہ یہ پورٹفولیو دیکھیں گے ہر دفعہ یہ پورٹفولیو میں آپ کو ہر ویڈیو پر شوک کروں گا ویلیو دکھاؤں گا اور پھر ہم ڈسکیشن کریں گے بٹکوائن کے اوپر ایپٹوز کے اوپر اور میرے جو فورٹی سگنل رہ گئے ہیں اب سے وہ آستہ آستہ وہ بھی میں آپ کو فوریکس کے اوپر کرپٹو کے اوپر وہ بھی دیتا رہوں گا اور انشاءاللہ اپنے ففٹی سگنلز کو بھی پورا کریں گے امید کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو یہ سارا کچھ بتا دیا سمجھا دیا اب آپ لوگوں کا ایک ریکویسٹ ہے کہ ضرور ہمارے اس پورٹ فولیو کے لئے دعا کرنا کیونکہ یہ ہسپٹل کے نام پہ جانے جا رہا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں تینک موسیقی